امریکہ میں صدارتی الیکشن ڈاللڈ ٹرمپ کی کامیابی کے امکانات مڑ گئے ہیں عرب نیوز ریسرچ اینڈ اسٹڈیز یونٹ کی جانب سے کرائے گا یو گورنمنٹ پول میں امریکی صدارتی انتخابات کے لیے بڑے پہمانے پر عرب امریکی ٹرناؤٹ 87 فیصد رہنے کا امکان ہے امریکہ میں صدارتی انتخابات پانچ نومبر کو ہوں گے حالی سروے ریپورٹ میں ڈاللڈ ٹرمپ کو کاملہ ہیرس پر برتری ہے عرب نیوز ریسرچ اینڈ اسٹڈیز یونٹ کی جانب سے کرائے گئے یو گورنمنٹ پول میں امریکی صدارتی انتخابات کے لیے عرب امریکی ٹرناؤٹ 87 فیصد رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے عرب نیوز کے مطابق اس سروے سے معلوم ہوتا ہے کہ فلسطین ووٹرز کی اولین ترجی ہے سابق صدر ڈاللڈ ٹرمپ کو نائب صدر کاملہ ہیرس سے دو فیصد پوائنٹس کی برتری ہے پول ادارے کے صدر نے کہا ہے کہ عرب امریکی غزہ کے درد پر اب بھی تڑپ رہے ہیں ریاست میشیگن جس میں ایک بڑی عرب کمیونٹی رہتی ہے ڈاللڈ ٹرمپ اور کاملہ ہیرس دونوں کی توجہ کا مرکز ہیں ڈاللڈ ٹرمپ نے میشیگن میں پندرہ تقریبات مونکت کی ہیں جبکہ کاملہ ہیرس سے ڈیموکریٹک امیدوار بننے کے بعد سے گیارہ بار ریاست کا دورہ کر چکی ہے پولنگ کے اداد و شمار بہت واضح ہے ڈاللڈ ٹرمپ کو 45 فیصد کاملہ ہیرس کو 43 فیصد ووٹ ملنے کا امکان ہے ایسا لگتا ہے ووٹرز غزہ اور لبنان میں اسرائیل کی تباہ کن کاروائیوں پر کابو پانے میں ناکامی پر بائیڈن انتظامیہ کو سزا دینا چاہتے ہیں